گول ٹیسٹ انتہائی انٹرسٹنگ سیچوئیشن میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ آج دوسرے دن کے کھیل کے احتتام پر پاکستان نے دو سو اکیس رنز بنا لیے تھے پانچ وکڈو کے نقصان پر اور سعود شکیل اور آغا سلمان نے پاکستان کے لیے کم بیک کیا اس ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان کو بیسیکلی انہوں نے کم بیک کروایا کیونکہ سیونٹی تری رنز پر چار کلڑی آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکا جو ہے وہ کافی بڑی لیڈ لے لے گا اس فرسٹ اننگز میں لیکن کپتان بابر آزم امام الحق شان مسود اور عبداللہ شفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد سرفراز بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد جو سعود شکیل اور سلمان علی آغا کے بیچ میں پارٹنرشپ ہوئی وہ پاکستان کو بیسیکلی میچ میں واپس لے کر آئی یہاں پر سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ شان مسود نے بہت زبردست انٹینٹ شوک کیا تیس گندوں کے اوپر انہوں نے انہوں نے دو تین اچھی شارٹس کھیلی لیکن وہ بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے پھر سعود شکیل اور آغا سلمان نے پاکستان کی جو اننگز ہے اس کو سہارا دیا سٹرائک کو بہترین طریقے سے روٹیٹ کیا جہاں پر ان کو لوس بالز ملی وہاں پہ ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پنش کیا پاکستان کو کمبیک کروایا سعود نے اور آغا نے اور یہاں پر سپیسیفکلی تعریف کرنا چاہوں گا آغا سلمان کی کیونکہ ان کا ٹیسٹ ڈیبیو ہو رہا تھا اور تب سے ہی لوگوں نے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دی کہ یار یہ ڈیزرب نہیں کرتا پاکستان سے کھیلنا اور اس کو جو ہے وہ فورن سے ریپلیس کر دینا چاہیے کسی اور کے ساتھ لیکن اس بندے نے شو کیا کہ وہ جتنی بھی فرسٹ لاس کرکٹ کھیلا جتنی بھی سٹرگل کر کے آیا اس نے کافی کچھ سیکھا ہے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑے لیول پر ٹیمپرمنٹ اور جو اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو بروے کار لاس سکتا ہے تو آج بھی وہ ایک بہت ہی زبردست اننگ کھیلنے میں کامیاب ہوا چار اس کی ٹیسٹ ففٹیاں ہو چکی ہیں ایک سنجری ہو چکی ہے دوسری طرف اگر سوچھکیل کی بات کریں تو وہ بھی دس اننگز میں پانچ ففٹیاں اور ایک سنجری کر کے بیٹے ہوئے ہیں تو دونوں جو ہیں وہ ہمارے پانچ اور چھے نمبر کے جو بلے باز ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں اس وقت مزیدار کھیل رہے ہیں آغا سلمان تو خیر تھوڑا نیچے کھیلتے ہیں بٹی ہے کہ ان کے جو کریئر کے سٹارٹ ہوئے ہیں بڑا زبردست نظر آ رہا ہے ابھی سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو مزید اکانوے رنس کی ضرورت ہے سری لنکا کا فسٹ اننگز کا ٹوٹل میچ کرنے کے لیے جس کے لیے پاکستان کے پاس صرف اور صرف پانچ وکتے ہیں اور ایک ریکنگائز بیٹنگ پیئر ہے جو کہ اس وقت کریس پہ ہے سعود شکیل is بیٹنگ on 69 وائل آغا سلمان is at 61 نوٹ آؤٹ وہ دونوں کل دوبارہ پاکستان کی طرف سے آغاز کریں گے اور پاکستان کی جو ٹیل ہے اس سے بھی امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ شاہین شاہ فریدی بھی شاید کچھ رنس کر دیں نومان علی بھی کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نسیم شاہ جو ہیں وہ بھی تھوڑے بہت جو ہیں بلہ چلا لیتے ہیں تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیچویشن میں یہ میچ آ چکا ہے اس وقت پاکستان کی طرف سے کون اس میچ کا ہیرو ہوگا یا سری لنکا یہ میچ آسانی سے کل اپنی جو ہے وہ گرفت میں لے آئے گا یہ تو ہمیں کل ہی پتا چلے گا ہم انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے ساتھ اسی ٹائم حاضر ہوں گے اور ریویو کریں گے کل کی پروسیڈنگز کو ابھی تک کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹین پسند آ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے تو پلیز نیچے کومنٹ میں ہمیں بتائیں ہمیں ٹاپک سجیسٹ کریں جس پہ ہم بات کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو وہ بھی دبا دیں کیونکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ فوراں سے مل جائے گی تو انشاءاللہ کل اس امید کے ساتھ کے پاکستان اس میچ میں اچھا کرے گا آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات